ہلو فرنڈز رادے رادے ہری کرشنا ویلکم ٹو می شینل ڈی ایس کیریٹیوٹی سٹار فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم یہ موزے بنائیں گے آپ یہ موزے ایک سے دو سال تک کی بچوں کو پہنا سکتے ہیں اور یہ انہیں بہت ہی اچھے سے فیٹ آ جائیں گے انہیں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے موزے کو بنانے سے پہلے فرنڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پرس کریں تاکہ میرے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کے پاس جلدی سے پہنچ جائے تو فرنڈز موزے بنانا شروع کرتے ہیں موزے بنانے کے لئے میں نے یہ دو کلر میں اون لیا ہوا ہے اور یہ بارہ نمبر کا کروشیا یوز کیا ہوا ہماری اون میڈیم سائز کی اس لئے ہم نے اون اون زیادہ موٹی ہے تو آپ کو پتلی کروشیا یوز کرنی ہے تو یہ موزے آپ ایک سے دو سال تک کے بچوں کو آرام سے پہنا سکتے ہیں تو ہم پہلے پنک کلر کی اون سے بنائیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر دس چین بنا لیں گے یہ ایک ہو گئی دو تین چار پانچ چھے سات اسی طرح سے ہم یہاں پر دس چین بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے دس چین بنا لی اب دس چین کے بعد میں ہم یہاں پر دو ایکسر چین بنائیں گے یہ ہم نے بنا لی اس کے بعد میں ہمیں لوپ لینا ہے لوپ لے کر کے ایک چین ہماری ہک میں ہے اور دوسری چین چھوڑ کے تیسے نمبر والی چین میں ہمیں ڈبل کروشیا بنانا ہے تو یہ ہم نے بنا لیا اب اسی طرح سے ہم ساری ہی چین میں ڈبل کروشیا بنا لیں گے لاسٹ والی چین کو چھوڑ کر کے تیسے نمبرographersях تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لاسٹوری چین چھوڑ کے باقی ساری چین میں دبل کروشہ بنا لیا ہے اب ہم لاسٹوری چین میں دبل کروشہ بنائیں گے یہ دیکھیں بنا لیا ایک بار اور اب ہم یہاں پہ سات بار دبل کروشہ اسی چین میں پھر سے بنائیں گے جو ہماری لاسٹ والی چین تھی اسی میں بنانا ہے ایک دو تین چار پانچ یہ چھ بار بن گیا دبل کروشہ اور یہ سات بار یہ ہم نے سات بار دبل کروشہ بنا لیا اب اس کے بعد میں ہمیں اس کے بعد ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے ہم یہاں سے اس طرف سے واپس جائیں گے یہاں سے ہم ڈبل کروشہ لیں گے اور اس کے بعد بل جو چین ہے اسی میں ہم ڈبل کروشہ بنائیں گے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم جتنی بھی چین ہیں سابی چین میں ایک ایک بار ڈبل کروشیاں بنا لیں گے تو یہاں پہ لاسٹ تک ڈبل کروشیاں بنا لیں گے لاسٹ والی ایک چین ہم چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں لاسٹ والی چین تک ڈبل کروشیاں بنا لیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لاسٹ والی چین ہم نے بنائی ہے ایک ڈبل کروشیاں اسی چین میں ہم سات بار پھر سے ڈبل کروشیاں بنا لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات تو ہماری سات بار ڈبل کروشیاں بن گئی اب اس کے بعد میں یہ ہماری پہلی چین ہے ہم اس ہی میں اسے جوائنٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری جوائنٹ ہو گئی اب اس کے بعد میں ہم یہاں پہ ایک دو چین بنائیں گے دو چین بنانے کے بعد میں ہم پھر سے ہر ایک چین میں دو چین بنائیں گے ہم یہاں پہ دس چین تھی تو ساری چین میں دو چین میں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ دس چین میں ایک ایک بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے اب اس کے بعد میں ہماری سات چین ہم نے یہاں پہ ایکسٹر بنائی بھی تھی ہم ان سبھی کے اوپر دو چین بنائیں گے دو دو بار تو یہ دیکھیں ہماری پہلی چین میں ایک بار ہو گئی اور اب یہ دو بارہ سے تو یہ ہماری دو ڈبل کروشیاں ہو گئی مطلب یہاں پہ جو ہماری سات ڈبل کروشیاں تھی یہ دو دو بار بنائیں گے تو یہاں پہ چودہ ڈبل کروشیاں بن جائیں گی ہماری چین میں دو دو بار ڈبل کروشیاں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ چودہ بار ڈبل کروشیاں بنا لیا ہے ہر ایک چین میں دو دو بار ڈبل کروشیاں اب اس کے بعد میں ہم یہاں سے پھر سے ساری اپنی جو جہاں پہ چین بچی ہوئی تھی دس چین اس میں ہم ایک ایک بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ دس چین میں ایک ایک بار ڈبل کروشیاں بنا لیا ہے اس کے بعد میں ہماری سات ڈبل کروشیاں ہم پھر سے آگئے تو ہم یہاں پہ پہ پھر سے سات ہوں ہی چین میں دو دو بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ ایک ہو گیا دو ہو گئے ہم اگلی بار ہی چین میں دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ ہمارے چار ہو گئے چھے ہو گئے ہمارے چین میں دو 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 ہمارے چ چھوڑا ہو گیا تو یہاں پہ ساری روبر کوشہ بنانے کے بعد میں ہم یہاں پہ ہم جو لاسٹ والی چین ہے اس میں ہم اسے جوائنٹ کر لیں گے ساری لاسٹ والی نہیں جو فرسٹ والی چین تھی ہماری اس میں اسے ہم جوائنٹ کر لیں گے اب اس کے بعد میں ہم پھر سے یہاں پہ دو چین بنائیں گے اور دو چین بنانے کے بعد میں ہم ساری ہی چین میں پہلے تو سنگل کروشیہ بنام ساری ڈبل کروشیہ بنائیں گے ہر ایک چین میں دسو چین جو ہماری ہے اس کے بعد میں جو یہ چودہ چین ہے ہماری جن میں ہم نے دو دو بار ڈبل کروشیہ بنایا ہوا تھا ان کے اوپر ہم پھر سے دو دو بار ڈبل کروشیہ بنائیں گے پہلے ہم دس چین کمپلیٹ کر لیتے پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں تو یہ ہم نے دسو چین بنالی ہیں اب چین بنانے کے بعد میں تو ہمھا رہا چوڑہ ڈبل کروشیرăngت مراشہ تک کہ یہ چوڑہ اور چوڑہ 28 ہو جائیں گے مطلب 14 پلس 14 28 ہو جائیں گے تو ہم نہ لیتے دوبا President دوبا Jerry تھے ہم نے پر بنا لیا ہے اب اسی طرح سے ہم یہاں سے یہ پورا رو کمپلیٹ کر لیں گے یہاں تک لے کر کے یہاں پر بھی ہم جو ہماری ڈبل کروشیاں تھیں ہم ان کے اوپر ہم دو دو بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں تک بنا کر کے پورا کمپلیٹ کر لیا ہے تو یہ ہمارا تھرڈ رو بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس سے جوائنٹ کر لیا ہم یہاں پہ دو چین پھر سے بنائیں گے ایک اور دو چین بن گئی اب اس کے بعد میں ہمیں پھر سے اپنی دسو چین میں ایک ایک بار ڈبل کروشیاں بنانی ہے تو یہاں تک ہم دس چین میں ڈبل کروشے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ دس ڈبل کروشے بنا لی اب اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہماری 28 ڈبل کروشے تھی ان کے اوپر ہم پورے میں ہی ڈبل کروشے نہیں بنائیں گے تو دیکھیں کس طرح سے بنائیں گے پہلا ہم نے ایک ڈبل کروشے بنایا دس چین کے بعد میں یہ ہماری گیارمی چین ہے اس میں ایک بار ہم ڈبل کروشے بنائیں گے پھر سے ایک بار بنائیں گے تو مطلب دو بار ڈبل کروشے بنائیں گے اور اس کے بعد میں دو چین میں ہم ایک ہی بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ ہمارا ایک چین ہو گیا اور یہ دوسرا چین اس میں بھی ہم ایک ہی بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے اب اس کے بعد والی چین میں ہم دو بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے اب ہم پھر سے ایک بار ڈبل کروشیاں بنائیں گے اس کے بعد پھر سے ایک بار ڈبل کروشے بنائیں گے اب ہم پھر سے دو بار ڈبل کروشے بنائیں گے تو مطلب یہاں تک جو ہماری دس چین تھی ان میں تو ہمیں ایک ہی بار ڈبل کروشے بنانا ہے لیکن اس کے بعد میں جو ہماری 28 ڈبل کروشے ہیں ان میں ہمیں ایک بار ڈبل کروشے ہمیں وہاں پہ ہم پہلی چین میں تو دو بار ڈبل کروشے بنائیں گے پھر اس کے بعد دو چین جو ہماری اس میں ایک ایک بار ڈبل کروشے بنائیں گے پھر نیکس چین میں ہم دو بار ڈبل کروشے بنائیں گے اس کے بعد ہمیں ایک ایک بار ہی ڈبل کروشے بنائیں گے پھر یہ ادھر آ جائیں گے تو 28 چین ہے ان میں ہم پھر سے اسی پروسس سے بنائیں گے پہلی اس چین میں ہم دو بار ڈبل کروشے بنائیں گے اس کے بعد ہم دو چین میں ہمارا یہاں پہ بڑل چین میں ساری ہی چین میں ایک ایک بار ڈبل کروشیا بنانا ہے مطلب دو nominalAY میں ایک بار کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا فپ ٹروبیٹ ہو گیا تم فپ ٹرو کے بعد ہم سب سے پہلے ہاں پہ دو چین بنائیں گے ہم نے دو چین بنائی لی یا تو آپ اس طرح سے اس کو یہاں پہ مار کر لیں ہاپ ہاپ پارٹ یا تو پھر آپ اسی طرح سے کاؤنٹنگ کر کے بھی بنا سکتے ہیں یہ ہماری فرس چین یہاں پہ ہم نے دس چین بنائی ہوئی تھی تو دس میں ہم پانچ چین ایسا ہی بھول لیں گے یہ ہماری ایک ہو گئی دو تین چار یہ پانچ چین ہم نے ایسا ہی بھول لی دبل کروشیا اب ہمیں کیا کرنا ہے جو چھٹی والی چین ہے وہاں پہ اس طرح سے ہم یہاں پہ دو فندے ہو گئے اب ہم دو کا ہم ایک نیک کریں گے اب ہم اگلی والی چین میں بنیں گے اب یہاں پہ تین فندے ہو گئے اب ہم تینوں کو ایک ساتھ میں اس طرح سے نکال دیں گے اب ہم پھر سے نیک چین میں اس طرح سے دو فندے کریں گے اب دو کا ایک نیک کریں گے اب تینوں ہو گئے اب تینوں کو ایک کی ساتھ میں اس طرح سے نکال دیں گے پھر اسی طرح سے کریں گے تین پندے ہو گئے تینوں کو ایک کی ساتھ میں نکال دیں گے بھی ہمیں یہاں تک یہاں تک کرنا ہے ادھر سے گل لیں گے جو ہماری بیچواری جو دس کروشیاں تھی سنگل کروشیاں جو ہماری تھی اس میں ہم پانچ تک ہی ادھر بنائیں گے پانچ ہی ادھر کی ہم چھوڑ دیں گے اور یہاں تک بنا لیں گے جہاں تک ہماری پانچ ڈبل کروشیاں آ رہی ہیں اسی طرح سے ہم پورا یہاں تک آ جائیں گے بناتے ہوئے تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں تک اسی طرح سے بن لیا ہے مطلب جو ہماری بیچ کے دس فندے تھے یہاں سے ہم جس طرح سے ہم نے ادھر پانچ والے ڈبل کروشیاں ایسے بن لی تھی اور ادھر پانچ ہی چھوڑ دی تھی ادھر والی پانچ بھولنے کے بعد میں تین تین فندے ہم نے یہاں پہ ہوتارے تھے اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ بھی پانچ فندوں میں بنایا ہوا ہے اسی طرح سے تین تین فندے تین تین فندے کر کے اور یہاں پہ پانچ فندے چھوڑ دیں آپ ہم یہاں پہ آ کے اسی طرح سے پورا ہی یہاں سے یہاں تک ڈبل کروشیاں بھولتے میں کمپلیٹ کر لیں گے ہم ہیں enfruinہ ہمیں ہیں ہم ہیں یہاں تک ڈبل کروشیاں ہمیں نہیں ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے بناتے ہیں ہمارا پہلا رو ہے تو یہاں پہ ہم نے فرسٹ رو اپنا اس طرح سے بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ اسے جوائنٹ کر لیں گے یہ ہم نے جوائنٹ کر لیا اب ہمیں پھر سے اسی طرح سے کرنا ہے ایک اور دو چین بنائیں گے دو چین بنانے کے بعد میں ہم آگے کی یہ ہماری پہلی چین پہلا ڈبل کروشی اکاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد میں یہ دوسرا اور یہ تیسرا چار اور یہ پانچ اب ہمیں پھر سے اسی طرح سے بھننا ہے یہ دو پندے ہو گئے اب ہم دو کا ایک نہیں کریں گے نیکسٹ والی شین میں جائیں گے اور یہاں سے یہ تین پندے ہو گئے تین کو ایک ہی ساتھ میں اس طرح سے بھول لیں گے اب ہم پھر سے ہم آگ Imperial rule money بھی سے تین پندے کی اچیogenزر رلن lion ایک ساتھ میں اس طرح سے اتار دیا اب ہم پھر سے اسی طری سے یہاں تک بھنتے ہوئے آجانا ہے جہاں تک ہم نے اسی طریح macht Luis چا Jubil پڑیں گے ہمیں صرف یہی تک بھولنا جہاں تک ہمارے دو دو فندے میں ایک ہی چین بن رہی ہے وہاں تک ہم اسی طرح سے بھول لیں گے اس کے بعد میں پھر سے اسی طرح سے پورا رو کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ ہمیں ایک ہی بار سنگل ڈبل کروشیاں بناتے ہوئے یہاں پہ ہم سیکنڈ رو بھی کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سیکنڈ رو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اب یہ فورت تھرڈ رو بنایا ہوا ہے یہاں پہ ہمیں پانچ ڈبل رو کمپلیٹ کریں گے جیسے ہم نے نیچے سیکنڈ ڈبل ہوا کمپلیٹ کرے ہیں اسی طرح سے ہم ثرڈ رو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد میں فورت ہوا اور فیفت تھو ہم یہاں پہ پہ پاث سبیتھ بنا lottery پورا ہی بھولتے ہوئے جس طرح سے ہم نے یہاں پہ بھولنا تھا اسی طرح سے ہم پورا ہی پاس پھل گیٹ کریں گے یہاں پہ ہمارے فندے کم ہوتے چلے جائیں گے پھر 2 رو پھر 3rd رو پھر 4 رو پھر اسے بھی کم ہوگی اسی طرح سے ہمیں یہ پورا ہی پانچ رو اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں یہاں تک ہم پانچ بنیں گے ڈبل کروشیا سے یہاں تک پانچ ڈبل کروشیا اور یہاں پر ہم پانچ ڈبل کروشیا اور یہاں پر ہم پانچ رو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں میں انبتہوں نے پانچ رو abundance cherche کرلیا ہے اب پانچ رو Improve Bob کرنے کے بعد میں پھر سے یہاں پر تین فندیں بچے ہوئی ہیں اب ہمیں went بعد پانچ رو بچے کرنے کے بعد میں یہاں پہ یہ دو فندیں ہم نے ایک میں ہی جوائنٹ کیے دو εί پتہ ہم نے بنایا ہے جو یہاں پر ایک دو تین بچے میں خودوں میں ہماری 3 فندے بچی ہیں اب ہمیں انتیل فندے کا دو کرنا ہے تو ہم یہاں پیکس سکس رو اور بنائیں گے اسی طرح سے جسے ہم نے پانچ روپ نے بنائے ہوئے ہیں ویسے ہی ہم یہاں پر سکس رو بنائیں گے تو ہم پہلے ایک اور دو چین بنا لیں گے دو چین بنانے کے بعد میں ہم پانچ ڈبل کروشیا اسی طرح سے بن لیں گے تو یہ ہماری جو دو چین ہے وہ ہماری فرس دبل کروشیا کاؤنٹ ہوگی اس کے بعد میں یہ دوسری ڈبل کروشیا اور یہ تھرڈ یہ ہماری 4 ڈبل کروشیا ہوگئی اور یہ 5 ڈبل کروشیا ہوگئی یہ ہماری 5 ڈبل کروشیا ہوگئی اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں تین پندے بچے تھے جن کا ہم نے دو کا ایک پندہ کیا تھا اب یہاں پہ پھر سے اسی طرح سے کریں گے اب یہاں پہ دو فندے ہمارے بچیں گے یہ دیکھیں دو ایک اور دو نیکس چین میں ڈالیں گے اب یہاں پہ یہ دیکھیں تین ہو گئے اب تینوں کو ہم ایک ساتھ نکال دیں گے پھر سے اسی طرح سے کریں گے تین فندے ہو گئے تینوں کو ہم ایک ساتھ میں اس طرح سے نکال دیں گے اب یہاں پہ ہمارے دو فندے رہ گئے ہیں یہاں نیچی والی لے ففتر جو ہماری رو تھی اس میں ہمارے تین فندے آ رہے تھے جن کا ہم نے دو کا ایک کیا تھا اب یہ سکس والی رو میں جو ہے وہ جو ہم نے دو فندوں کا ایک پندہ کیا وہ دو ہی بچے ہیں اب اسی طرح سے ہم آگے کا پورا ہی رو کمپلیٹ کر لیں گے دبل کروشے بناتے بھی ہر ایک چین میں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنا سکس رو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے سکس رو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ہم سیونتھ رو پہ آئیں گے تو سیونتھ رو پہ میں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ جو ہم نے دو فندے کیے تھے اب دو کا ہمیں ایک نہیں کرنا ہے ہمیں پورا ہی ڈبل کروشے سے بننا ہے تو یہاں پہلے یہاں پہ دو چین بنائیں گے دو چین بن گئی اب اس کے بعد میں ہر ایک چین میں ہم ایک ایک بار ڈبل کروشے بنا لیں گے اسی طرح سے ہم پورے میں ہی ایک ایک بار ڈبل کروشے بنا کر کے اپنا سیونتھ رو بھی کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اپنا سیونتھ رو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے سیونتھ رو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ ہم دو چین بنائیں گے دو چین بنانے کے بعد میں ہم اپنے ورک کو اس طرح سے پلٹ لیں گے مطلب اپنے جو موزے کو ہے موزے کو اس طرح سے پلٹیں گے ہم اسی طرح سے بناتے ہوئے نہیں جائیں گے ہم اس کو اس طرح سے پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد میں اب یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہماری چین ہے تو ہم کس طرح سے بناتے ہیں کروشے اس طرح سے اندر ڈال کے ہمیں اس طرح سے اندر نئی ڈالنا ہے ہمینinho سے جو ہماری ایک چین ہے یہاں اپھی دو چین Ens دو رئی obraz estimate نکال کر ایک کھرماعشی ostat przئرم سے اسی سے نکال کر دبل کروشیاں بنانی ہے تو ہماری دو ڈبل کروشیا کاؤنٹ ہوں گے ایک چین اور ایک ڈبل کروشیا یہ ہم نے دو ڈبل کروشیا بنالی اور ہم تیسری ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ ہماری تیسری ڈبل کروشیا بن گئی اور جو ہماری چوتی والی ڈبل کروشیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بنا لیا اب اسی چین میں ہم ایک بار پھر سے ڈبل کروشیا بنائیں گے مطلب تین ڈبل کروشہ کے بعد میں جو ہم چوتھی ڈبل کروشہ بنائیں گے اس میں ہم دو بار ڈبل کروشہ بنائیں گے اب ہم پھر سے نیکسٹ چین میں آگئے اس میں ہم ایک بار ڈبل کروشے بنائیں گے اس کے بعد اگلی والی چین میں ہم ایک بار بنائیں گے اب ہم پھر سے ایک بار بنائیں گے اب جو ہم اگلی والی چین میں بنائیں گے اس میں ہم دو بار بنائیں گے ایک اور یہ دو تین چین میں ہمیں ایک بار بنائیں گے ڈبل کروشے اور چوتھی والی میں ہمیں دو بار ڈبل کروشے بنائیں گے اسی طرح سے ہم اپنا پورا ایٹھ رو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اپنا ایٹھ رو بھی کمپلیٹ کر لیا ایٹھ رو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اب ہم پھر سے یہاں پہ ایک اور دو یہاں پر یہ دیکھیں ہم جب اپنا ایٹھ رو بنا رہے تھے وہاں پہ ہم نے لازٹ والی چین میں بنا لیا ڈبل کروشے اس کے بعد میں ہم ادھر سے ہم اسے جوائنڈ کریں گے ایک سلپ سٹسٹ کے ہلپ سے یہ ہم نے جوائنڈ کر لیا اب ہم پھر سے اسی ہی رو میں ایک اور دو دو چین بنائیں گے اب ہمارا نائنھت رو سٹارٹ ہوگا یہاں سے نائنھت رو میں بھی ہمیں یہاں پہ ایک چین ہم نے بنا لی اسی چین میں ہم ایک بار اور ڈبل کروشے بنائیں گے یہ ہماری ایک چین میں دو ڈبل کروشے ہو گئی اب ہمیں ایک میں نہیں بنانا ہمیں جیسے ہم ساری ڈبل کروشے بناتے ہیں مطلب جیسے ہمیں نیچے والی میں بنایا ہوا تھا ویسے ہم نہیں بنائیں گے کہ صرف ایک ہی لیئر میں لے کر کہ ہم بنائیں ہم ایک ہی لیئر میں لے کر نہیں بنائیں گے ہم جیسے ساری ڈبل کروشے بناتے ہیں ویسے ہی بنائیں گے تو یہ ہماری دو ڈبل کروشے ہو گئے ایک ہی چین میں اب ہم نیکس چین میں ایک ڈبل کروشے بنائیں گے اس کے اب وہ آگلی چین میں ہم اس بار ڈبل کروشی بنائیں گے اگلی چین میں ایک بار ڈبل کروشی بنائیں گے تو ہماری تیر ڈبل کروشی ہو گئی اب اگلی چین میں ہم دو بار ڈبل کروشی بنائیں گے مناہ apostle celle ہم نے 8th rolls میں بنائے گے لیکن 8th rolls میں ہم نے صرف Saied سے ایک لئے سنے گھر کے لئے بنایا ہوا تھا اس میں حالے جیسےlag لے زیوں گورت کری ، تو یہ دیکھیں ہم نے اپنے نائن تھرو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے نائن تھرو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ایک دو چین بنائیں گے اور دو چین بنانے کے بعد میں ہم ایک چین کو یہ جو مارا ایک ڈبل کروشیا ہے اس کو سکپ کر کے جو نیکسٹ ڈبل کروشیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے ہم ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ دیکھیں یہ مارا ہو گیا ایک چین اسکپ کی مطلب ایک ڈبل کروشیا اسکپ کرنے کے بعد میں دوسرا ڈبل کروشیا ہے یہاں سے اس میں سے ہم بنائیں گے پانچ بار ڈبل کروشیا مطلب 5 ڈبل کروشیا بنائیں گے ہم ایک ایک ہمارا ہو گیا جو ہم نے چین بنائی تھی اور یہ دوسرا یہ تیسرا ہو گیا چوتھا اور یہ پانچ بار ڈبل کروشیا بن گیا اب اس کے بعد میں جس چین میں ہم نے بنایا ہوا تھا اس چین میں ہم نے بنایا ہے اس چین کو چھوڑ کر کے اس کے اگلی والی چین کو ہم سکپ کر دیں گے مطلب یہ دیکھیں چین میں ہم نے بنایا تھا اس چین کو ہم ہٹا دیں گے اس کے بعد والی ایک چین کو سکپ کر کے دوسری والی چین جو ڈبل کروشیا ہے ہماری اس میں ہم اس طرف سے ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرف سے نہ کہ ہم اس طرف سے بنائیں گے ہم اس طرف سے بنائیں گے اس میں بھی ہمیں 5 ڈبل کروشیا بنانی ہے یہ ایک ہو گیا دو تین چار چار اور یہ پانچ یہ ہمارا پانچ بار ڈبل کروشیا ہو گیا اب اس کے بعد میں پھر سے ہم نے اس چین میں تو بنایا ہی تھا اس کے بعد والی چین کو ہم سکپ کریں گے اس کے نیکسٹ والی چین میں ہم اب ادھر سے ہی ڈبل کروشیا بنائیں گے پہلے ہم ڈوب لیں گے اب پھر اس در سے ہم ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ بار ہم نے ڈبل کروشیا بنائیں گے اب اس کے بعد میں ہم پھر سے ایک چین کو ہی اسکپ کریں گے دوسری والی چین میں ادھر سے ہم بنائیں گے ڈبل کروشیا اس میں بھی ہمیں فائب ٹائم ہی بنانا ہے دو تین چار اور یہ پانچ بار ہو گیا یہ ہم نے پانچ بار ادھر بھی ڈبل کروشیا بنائیں گے اب میں پھر سے ایک چین کو سکپ کرنا ہے اس کے اگلی باری چین میں ادھر سے ڈبل کروشیا بنانا ہے پانچ بار مطلب فائب ٹائم اسی طرح سے ہمیں پورے ہی رو میں کمپلیٹ کر لینا ہے مطلب پورے ہی پورے میں یہاں سے یہاں تک ہمیں بنا لینا ہے اسی طرح سے تو یہ دیکھیں فرنس میں نے یہاں تک اس میں بنا لیا ہے پورے ہی ادھر پورے ہی گھیر میں بنا لیا ہے اب اس کے بعد میں ہم یہاں پہ لازک میں جہاں سے ہم نے بنانا سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ سلپ اسٹچ کی ہیلپ سے اسے جوائنٹ کر لیں گے تو یہ ہم نے جوائنٹ کر لیا اب ہم یہاں پہ وای ٹون لگائیں گے ہم نے جوائد اور اپنے وائی ٹون سے یہاں پہ سنگل کروشیاں ہر ایک چین میں سنگل کروشیاں بنا لیں گے میں دبل کروشیاں نہیں بنانی ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم پورے ہی گہر میں یہاں پہ پوری چاروں طرف سے سنگل کروشیاں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے پورا بن لیا ہے بننے کے بعد میں یہاں پہ گاٹ لگا کر کے ان کو کٹ کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم دوسرا موزا بھی بنا کر کے تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں دوسرا موزا بھی بنا کر کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس میں لگانی کے لیے اس طرح کا چھوٹا سیک ٹیڈی بنا لیں گے تو اسے بنانے کے لیے دیکھیں پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم نیچے والا یہ پم پم بنائیں گے تو اسے بنانے کے لیے ہم یہ دونوں ہی کلر کا اون اس طرح سے لے لیں گے اور اون کو ہم تین انگلیوں میں لپیٹیں گے جس طرح سے ہم پم پم بناتے ہیں اسی طرح سے اسے بھی بنائیں گے اور اب ہم اسے یہاں بیچ میں باندھ لیں گے اچھے سے ٹائٹ کر کے باندھنا ہے تاکہ یہ باب میں کھولے نا اور اب ہم اسے کٹ کریں گے پہلے بیچ سے اسے کٹ کر لیں گے سارے اس کے لیے اپنے کٹ کر لیں گے اور اتھر سے بھی ہم نے کٹ کر کے علاپ کر لیا اور ہم اسے تھوڑا تھوڑا اس طرح سے کھٹھ کریں گے موسیقی موسیقی خورن پی competent موسیقی 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 شد کنید چھوٹے چھوٹے پومپوم ہم نے بنا لیا ہے اور اب دیکھیں پہلے ہم وایٹ والے میں اس طرح سے ایک سوئی میں دھاگا ڈال کر کے اس طرح سے اور یہ والا پومپوم ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اور ہم دوسری سائٹ لگائیں گے اس کے دورے میں یہ جان Service کی مشکت Pokemon اور کچھ باستگی پہلے چاہ در تھے ہمارے اس طرح سے بن گیا اور پر میچے والے پوم پوم کو اسی میں جوائنٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایک پہ ہم پھر سے اس میں سوئی ڈال کر کے سل لیں گے تاکہ یہ اچھے سے جوائنٹ ہو جائیں تو یہ جوائنٹ ہو گیا اب نیچے سے داگے میں گاٹ لگا کر کے گٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بن گیا اور اب ہم اس طرح سے اس کی آئیس اور ماؤت بنا لیں گے آپ کے پاس کوئی سٹون ہے بلیک اور ریڈ کلر کے تو آپ سٹون بھی یوز کر سکتے میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے سی بیٹس ہیں میں انہی سے بنا رہی ہوں اس کے آئیس اور ماؤت تم یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پہلے گلو لگا لیں گے ماؤت تم یہاں پہلے گیا اور اسی طرح سے ہم آئیس پہ بھی بلیک والے میرٹس لگا لیں گے تو ہم نے بنا لیا اور اب ہم اسے سوکنے کے بعد میں ماؤت پہ اس طرح سے لگا لیں گے تو فرنڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا کمنٹ کر کے ضرورت بتائیے گا موزے کیسے لگے ملیں گے اگلی ویڈیو میں بے بے فرنڈز